عوض باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب عشرہ لی صدری ویسیر لی امری و اہلالعقتم باللسانی افقہ قولی حیاتن صحابہ رضی اللہ عنہم حصہ اول دعوت کباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام بادشاہوں کو خط لکھنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہم نے ان سے بیان کیا کہ جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور کفار قریش سے صلاح کر رکھی تھی اس زمانے میں حضرت ابو سفیان قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام ملک گئے ہوئے تھے اور وہاں وہ لوگ ایلیا شہر میں ٹھہرے ہوئے تھے حرقل نے قاسد بھیج کر ان کو اپنے پاس بلایا یہ لوگ حرقل کے پاس گئے اس نے ان سب کو اپنے دربار میں بٹھایا اور وہاں روم کے بڑے بڑے سردار بھی تھے ان کو بھی جمع کیا اور ایک ترجمان کو بلا کر کہا کہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں سے کون نصب میں ان سے سب سے زیادہ قریب ہیں ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نصب میں ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں تو حرقل نے کہا اس آدمی کو میرے قریب کرو اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے قریب ہی بٹھا دو پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے یہ کہو کہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے آدمی کے بارے میں ان سے یعنی ابو سفیان سے پوچھوں گا اگر یہ مجھ سے غلط بیان کریں گے تو ہمیں فوراں ٹوک دینا حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میرے ساتھی مجھے جھوٹا مشہور کر دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں اس دن ضرور غلط بیانی سے کام لے لیتا پھر حرقل نے مجھ سے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ اس آدمی کا تمہارے میں نصب کیسا ہے میں نے کہا وہ ہمارے میں بڑے نصب والا ہے پھر اس نے پوچھا کیا اس سے پہلے تم میں کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے میں نے کہا نہیں پھر اس نے پوچھا کیا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے میں نے کہا نہیں پھر اس نے پوچھا کیا بڑے اور طاقتور لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے یا چھوٹے اور کمزور لوگوں نے میں نے کہا چھوٹے اور کمزور لوگوں نے پھر اس نے کہا پھر اس نے پوچھا کیا ان کے ماننے والوں میں سے کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین کو برا سمجھ کر دین سے پھیرا ہے میں نے کہا نہیں پھر اس نے پوچھا کیا اس دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگوں نے کبھی ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا میں نے کہا نہیں پھر اس نے پوچھا کیا کبھی وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں میں نے کہاں نہیں لیکن آج کل ہمارا ان سے ایک معاہدہ ہوا ہے ہمیں پتا نہیں کہ وہ ہمارے اس معاہدے میں کیسا برطاو کریں گے حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں ساری گفتگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس جملے کے علاوہ اور کوئی جملہ نہیں بڑا سکا پھر حرقل نے پوچھا کیا کبھی تمہاری اس سے جنگ ہوئی ہے میں نے کہا ہاں اس نے کہا ان سے جنگ کرنے کا کیا نتیجہ نکلا میں نے کہا برابر برابر کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں پھر اس نے پوچھا تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تمہارے بڑے جو کہتے تھے اسے چھوٹ اور ہمیں نماز پڑھنے سج بولنے اور پاک دامنی اور صلح رحمی کا حکم کرتے ہیں اس نے ترجمان سے کہا کہ ان کو یہ کہو کہ میں نے تم سے ان کے نصب کے بارے میں پوچھا تم نے بتایا کہ تم لوگوں میں وہ بہت نصب والے ہیں اور تمام رسول اسی طرح اپنی قوم میں عالی نصب میں بھیجے جاتے ہیں اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس سے پہلے تم میں سے کسی اور نے یہ دعویٰ کیا ہے تم نے بتایا نہیں تو میں نے دل میں کہا کہ اگر ان سے پہلے کسی اور نے یہ بھی دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ اس کی دیکھا دیکھی یہ بھی وہی دعویٰ کرنے لگا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کیا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تم نے کہا نہیں اگر ان کے بڑوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ یہ آدمی اپنے باپ دادا کی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے اور میں نے تم سے یہ پوچھا کہ اس دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگوں نے ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا تم نے کہا نہیں میں اس سے یہ سمجھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی انسانوں کے معاملے میں تو جھوٹ بولنا گوارک نہ کرے اور اللہ کے معلومے میں جھوٹ بول دے اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا بڑے اور طاقتور لوگ نے ان کی پیروی کی ہے یا چھوٹے اور کمزور لوگوں نے تو تم نے کہا کہ چھوٹے اور کمزور لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے اور یہی لوگ شروع میں رسولوں کے ماننے والے ہوتے ہیں اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بلڈ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے تم نے بتایا کہ بلڈ رہی ہے اور ایمان کی شان یہی ہے یہاں تک کی پورا ہو اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا ان کے ماننے والوں میں سے کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد دین کو برا سمجھ کر دین سے پھیرا ہے تو تم نے بتایا کہ نہیں اور ایمان کی مٹھاس جب دلوں میں رچ جاتی ہے تو ایسے ہی ہوا کرتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کبھی یہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو تم نے بتایا نہیں اور اسی طرح رسول معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے اور میں نے تم سے پوچھا کہ تم نے کن باتوں کا حکم دیتے ہیں تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور وہ تمہیں بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں اور تمہیں نماز پڑھنے اور سچ بولنے اور پاک دامینی کا حکم دیتے ہیں یہ ساری باتوں جو تم نے کہیں ہیں اگر یہ سچ ہیں تو یاد رکھو کہ اس جگہ کے بھی مالک ہو کر رہیں گے یہ جو میرے دونوں قدموں کے نیچے ہیں اور مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں لیکن میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ لوگوں میں ہوں سے ہوں گے اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ان کی ملاقات کے لئے سارا زور لگا دیتا اور اگر میں آپ کے پاس ہوتا تو آپ کے دونوں پیرد ہوتا پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے تھے اور حاکم بسرہ نے یہ خط ہرقل تک پہنچایا تھا اس خط میں یہ مضمون تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل کے نام جو روم کا بڑا اور اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کے اختیار کیا اما بات میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں مسلمان ہو جاؤ سلامتی پالو گے اور اللہ تعالی تم کو دگرہ عجل عطا فرمائیں گے اور اگر تم نے اسلام سے مو پھیرا تو تمہاری ریایہ کا گناہ بھی تم پر ہوگا اور اے اہل کتاب آؤ اس قلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے بیچ برابر ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اور ہم اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو خدا نہ بنائیں اگر اہل کتاب اس دعوت سے مو پھیر لیں تو اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں اب اسفیان فرماتے ہیں کہ جب یہ اپنی بات کہہ چکے اور خط سنا چکے تو اس کی مجلس میں ایک شور و شغب پر پا ہو گیا اور سب لوگ زور زور سے بولنے لگے اور اس نے ہمیں مجلس سے باہر بھیج دیا جب ہم باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کپشا کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کپشا کہا کرتے تھے فرمایا کہ ابن ابی کپشا کا معاملہ اتنا زوردار ہوگا کہ بنو اسفر یعنی رومیوں کا بادشاہ بھی ان سے ڈرنے لگ گیا ہے اس کے بعد مجھے پختہ یقین ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اسلام سے نواز دیا زہری کہتے ہیں کہ ابن ناتور ایلیا کا حاکم اور ہرقل کا دوست اور شام کا نصارہ کا بڑا پادری تھا اس نے بیان کیا کہ ہرقل جب ایلیا یعنی بیت المقدس آیا ہوا تھا تو ایک دن صبح کے وقت بڑا پریشان اور دکھی تھا تو اس سے اس کے ایک بڑے پادری نے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک معلوم نہیں ہو رہی ہے ابن ناتور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا اور ستاروں کا علم جانتا تھا پادری کے پوچھنے پر اس نے یہ بتایا کہ ستاروں میں غور کرنے سے مجھے پتا چلا ہے کہ خطنہ والے بادشاہ کا دنیا میں ظہور ہو چکا ہے تم یہ بتاؤ کہ لوگوں میں سے کس قوم میں خطنے کا رواج ہے انہوں نے کہا اس سے یہودی خطنہ کرتے ہیں اور یہودیوں کی طرف سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ملک کے تمام شہروں میں یہ حکم نامہ بھیج دیں کہ وہاں جتنے یہودی ہیں سب کو قتل کر دیں ان لوگوں نے اب یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں غصان اتنے میں غصان کے بادشاہ کا بھیجا ہوا قاسد آ پہنچا اور اس نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دی اس سے ساری خبر معلوم کر کے ان لوگوں نے یہ کہا کہ جاؤ اور پتا کرو اس قاسد نے خطنہ کرایا ہوا ہے یا نہیں ان لوگوں نے تحقیق کرنے کے بعد ہرقل کو بتایا کہ اس نے خطنہ کرایا ہوا ہے پھر ہرقل نے اس قاسد سے عربوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ عربوں میں خطنے کا رواج ہے اس پر ہرقل نے کہا کہ یہ عرب قوم کے بادشاہ ہیں جن کا ظہور ہو گیا ہے پھر ہرقل نے اپنے ایک ساتھی کو اس بارے میں خط لکھا جو رومیوں میں رہتا تھا اور علم نجوم میں اسی طرح ماہر تھا اور خود ہرقل وہاں سے ہمز چلا گیا اور ابھی ہرقل ہمز پہنچا نہیں تھا کہ رومیوں میں سے اس کے ساتھی کا جواب آ گیا جس میں وہ ہرقل کی رائے سے پورا اتفاق کر رہا تھا کہ واقعی اس نبی کا ظہور ہو گیا ہے جو عرب قوم کا بادشاہ ہے ہرقل نے ہمز میں اپنے محل کے کھلے پارک میں روم کے بڑے سرداروں کو جمع کیا پھر اس نے دروازے بند کرنے کا حکم دیا تمام دروازے بند کر دیئے گئے پھر اس نے محل کے ایک جھروکے سے ان کے سامنے آ کر ان سے یہ کہا کہ اے روم کے سرداروں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم کامیابی اور ہدایت ملے اور تمہارے پاس تمہارا ملک باقی رہے اگر تم یہ چاہتے ہو تو اس نبی کی پیروی کر لو یہ سنتے ہی وہ سارے سردار بھدک کر وہ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے لیکن انہوں نے دیکھا کہ دروازے تو سارے بند ہیں ارقل نے جب ان کا اس طرح بھاگنا دیکھا اور وہ ان کے ایمان قبول کرنے سے ناؤمید ہو گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان سب کو میرے پاس واپس لاؤ واپس آگئے تو اس نے کہا کہ میں نے تو یہ بات صرف اس لئے کہی تھی تاکہ مجھے پتا لگ جائے کہ تم اپنے دین پر کتنے پختہ ہو اور جب مجھے یقین آ گیا کہ تم اپنے دین پر پکے ہو اس پر وہ سب ارقل کے آگے سجدے میں گر گئے اور اس سے خوش ہو گئے ارقل کے قصے کا آخری انجام یہی ہوا کہ وہ ایمان نہیں لایا حدیث بدایہ حصہ چار پیج نمبر دو سو چھا چھٹکی ہے حصہ چار پیج نمبر دو سو باسٹ دلائل الرغوت پیج نمبر ایک سو انیس بیہتی حصہ نو پیج نمبر ایک سو اٹھتا سبحان اللہ بھی حمدی سبحانک اللہ ہمہ بھی حمدی کا شہد اللہ الہہ اللہ انتا استغفر کا توب علیک سبحانہ ربی کا رب العزتی امائی صفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ